یوسف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علف لام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو ہم تم کو بہترین سرگزش سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا اس سے پہلے بے شک تو بے خبروں میں تھا جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابباجان میں نے خواب میں کیارہ ستارے اور سورج اور چان دیکھے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کچھ سجدہ کر رہے ہیں اس کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اسی طرح تیرا رب تجھ کو منتخب کرے گا اور تم کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کوئی میں ڈال دو کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ہمارے باپ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے خیرخان ہیں کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کھائے اور کھیلے اور ہم اس کے نگے بان ہیں باپ نے کہا میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے والے ثابت ہوں گے پھر جب وہ اس کو لے گئے اور یہ تیہ کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کوئی میں ڈال دیں اور ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تو ان کو ان کا یہ کام جتائے گا اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے اور وہ شام کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں اور وہ یوسف کی خمیس پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے باپ نے کہا نہیں بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے اب صبر ہی بہتر ہے اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اس نے اپنا دول لٹکا دیا اس نے کہا خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت چند درم کے عوض بیج دیا اور وہ اس سے بے رخبت تھے اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھو امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس کو پھسلانے لگی اور ایک روز اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آجا یوسف نے کہا خدا کی پناہ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھ کو اچھی طرح رکھا ہے بے شک ظالم لوگ کبھی فلاہ نہیں پاتے اور عورت نے اس کا ارادہ کر لیا اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کرتے بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھار دیا اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا عورت بولی کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے یوسف بولا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی اور عورت کے کمبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے پھر جب عزیز نے دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں یوسف اسے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنی غلطی کی معافی مانگ بے شک تو ہی خطاکار تھی اور شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑھی ہوئی ہے وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی غلطی پر ہے پھر جب اس نے ان کا فریب سنا تو اس نے ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آو پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ آدمی نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی اور میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر وہ پچ گیا اور اگر اس نے وہ نہیں کیا جو میں اس سے کہہ رہی ہوں تو وہ قید میں پڑے گا اور ضرور بے عزت ہوگا یوسف نے کہا اے میرے رب قید خانہ مجھ کو اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے فریب کو اس سے دفع کر دیا بے شک وہ سننے والا اور جننے والا ہے پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ایک مدد کے لیے اس کو قید کر دیں اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو اور جوان داخل ہوئے ان میں سے ایک نے ایک روز کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو یوسف نے کہا جو کھانا تم کو ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اے میرے جیل کے ساتھیوں کیا جدہ جدہ کئی معبود بہتر ہیں یا اللہ اکیلا زبردست تم اس کے سوا نہیں پوچھتے ہو مگر کچھ ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے اس نے حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے اے میرے قید خانے کے ساتھیوں تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے اس عمر کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا پھر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا پس وہ قید خانے میں کئی سال پڑا رہا اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ ہری بالیاں ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی بالیاں اے دربار والوں میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو وہ بولے یہ خیالی خواب ہیں اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بج گیا تھا اور اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا پس مجھ کو یوسف کے پاس جانے دو یوسف اے سچے مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالی ہری ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں یوسف نے کہا کہ تم سات سال تک برابر کھیتی کرو گے پس جو فصل تم کٹو اس کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پر اس کے بعد ساتھ سخت سال آئیں گے اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے بج اس تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لوگے پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر میہ برسے گا اور وہ اس میں رس نہیں چھوڑیں گے اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ پھر جب قاسد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے میرا رب تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا ماجرہ ہے جب تم نے یوسف کو فصلانے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ ہاشا اللہ ہم نے اس میں کچھ برائی نہیں پائی عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا میں نے ہی اس کو فصلانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ سچا ہے یہ اس لیے کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے دربردہ اس کی خیانت نہیں کی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا نفس تو بدی ہی سکھاتا ہے اللہ یہ کہ میرا رب رحم فرمائے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا آج سے تم ہمارے موجزس اور محتمید ہوئے یوسف نے کہا کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو میں نگے بان ہوں اور جاننے والا ہوں اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں با اختیار بنا دیا وہ اس میں جہاں چاہے جگہ بنائے ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کر دیں اور آخرت کا عجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے اور یوسف کے بھائی مصر آئے پھر اس کے پاس پہنچے پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتے لے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورا ناب کر دیتا ہوں اور بہترین مذبانی کرنے والا بھی ہوں اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو اس کو پہچان لیں شاید وہ پھر آئیں پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا کہ اے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا پس ہمارے بھائی بن یامین کو ہمارے ساتھ جانے دے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگے بان ہیں یعقوب نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں پس اللہ بہتر نگے بان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے انہوں نے کہا اے ہمارے باپ اور ہم کو کیا چاہیے یہ ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و ایال کے لیے رسط لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے یہ غلہ تو تھوڑا ہے یا خوب نے کہا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ اہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے آوگے اللہ یہ کہ تم سب گھر جاؤ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا اس نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگے پان ہے اور یاکوب نے کہا کہ اے میرے بیٹوں تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا ملکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا حکم تو بس اللہ کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی وہ ان کو نہیں بچا سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے وہ بس یاکوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں پس غمگین نہ ہو اس سے جو وہ کر رہے ہیں پھر جب ان کا سامان تیار کرا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والوں تم لوگ چور ہو انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے انہوں نے کہا ہم شاہی پیمانہ نہیں پا رہے ہیں اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں انہوں نے کہا خدا کی غسم تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم کبھی چور تھے انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں وہ ملے پس وہی شخص اپنی سزا ہے ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں پھر اس نے اس کے چھوٹے بھائی سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کیا پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اس کو برامت کر لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم والے سے بالتر ایک علم والا ہے انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے پس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا اس نے اپنے جیم میں کہا تم خود ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے انہوں نے کہا کہ اے عزیز اس کا ایک بہت بڑا پاپ ہے سو تُو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے ہم تجھ کو بہت نیک دیکھتے ہیں اس نے کہا اللہ کی پناہ کے ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس صورت میں ہم ضرور ظالم ٹہریں گے جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو وہ الگ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے ان کے بڑے نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پکا اقرار لیا اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے پس میں اس زمین سے ہرگز نہیں تلوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرماتے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی اور ہم غیب کے نگے بان نہیں اور تو اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم بلکل سجے ہیں باپ نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے پس میں صبر کروں گا امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا وہ جننے والا حکیم ہے اور اس نے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا انہوں نے کہا خدا کی قسم تو یوسف ہی کی یاد میں رہے گا یہاں تک کہ کھل جائے یہ ہلاک ہو جائے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوا صرف اللہ سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے انہوں نے کہا اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں تو ہم کو پورا غلہ دے اور ہم کو صدقہ بھی دے بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے اس نے کہا کیا تم کو خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم کو سمجھنا تھی انہوں نے کہا کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل فرمایا جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا بھائیوں نے کہا خدا کی خسم اللہ نے تم کو ہمارے اوپر فضیلت دی اور بے شک ہم غلطی پر تھے یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اس کی بینائی پلٹ آئے گی اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو اس کے باپ نے کنان میں کہا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں لوگوں نے کہا خدا کی خسم تم تو ابھی تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہو پس جب خوشخبری دینے والا آیا اس نے کرتا یاقوب کے چہرے پر ڈال دیا پس اس کی بینائی لوٹ آئی اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے برادران نے یوسف نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجئے بے شک ہم خطاوار تھے یاقوب نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پس جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن و چین سے رہو اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں چھک گئے اور یوسف نے کہا اے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لائیا بات اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی امدہ تکبیر کر لیتا ہے وہ جاننے والا حکمت والا ہے اے میرے رب تو نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو باتوں کی تعبیر کرنا سکھایا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی رائے پختہ کی اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور تم خاک کتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم اس پر ان سے کوئی معافضہ نہیں مانگتے یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں کیا یہ لوگ اس بات سے مدمین ہیں کہ ان پر عذابِ الہی کی کوئی آفت آ پڑے یا اچانک ان پر قیمت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہوں کہو یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور ہم نے تم سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے اور آخرت کا گھر ان لوگوں کیلئے بہتر ہے جو درتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی پس نجات ملی جس کو ہم نے چاہا اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالہ نہیں جا سکتا ان کے قصے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے اور تفصیل ہے ہر چیز کی اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے